چنانچہ اس جنم کی فطری سزا انہیں یہ ملی کہ وہ زلط و نقبت کے گہرے غار میں دھکیل دیے گئے اور ان کی ظاہری شان و شاکت انہیں تباہی و بربادی سے نہ بچا سکی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاکر مسلمانوں نے اپنے آپ کو بدل لیا اور وہ اس بلند نسبلین کے گرد جمع ہو گئے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں بخشا تھا اپنے اس اجتماع کی برکت سے وہ ایک امت بن گئے اور اس امت میں ان کے ہر فرد کو وہی حیثیت حاصل ہو گئی جو حیثیت جسم میں آزائے جسم کی ہوتی ہے کہ ہر عزو کی اپنی قوت کوئی نہیں بلکہ پورے جسم کی قوت اس کی قوت ہے اس طرح اس امت کا ہر مرد اور ہر آرد ایک قوت میں تبدیل ہو گئے جو اپنے آلہ مقصد کے حصول کے لیے میدان جنگ میں کودنا جانتے تھے اور انہیں اتنی بلندی حاصل ہو گئی تھی کہ زوف و پسپائی اور شکست و ناکامی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے بلکہ حزیمت کی پستی پر شریفانہ موت کو ترجیح دیتے تھے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ طولیہ بن خویلد اسدی ارتداد کی جنگوں میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے مقابلے پر کتنے کمزور تھے لیکن قادسیہ کی لڑائی میں ایرانیوں کے مقابلے پر کتنے قوی ہو گئے اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عمر بن مادی کرب اور اشعص بن قیس اپنے زمانہ ارتداد میں اسلامی لشکر کے سامنے کس طرح شکست کھا کر بھاگے تھے لیکن قادسیہ کی جنگ میں انہوں نے کیسی شجاعت اور جہوہ مردی کا مظاہرہ کیا کہ یاد رکھنے والے انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب طولیہہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ قویل جسہ مگر ضعیف الایمان تھے اور ان کی جسمانی قوت ان کے زوف ایمان کی تلافی نہ کر سکی یہی حال عمر بن مادی کرب، اشعص بن قیس اور ان سب لوگوں کا تھا جنہوں نے مرتد ہو کر مسلمانوں سے جنگ کی تھی لیکن جب وہ دوبارہ ایمان لائے اور اس سمت کا ایک جز بن گئے تو اس ایمان نے ان کی قوتوں کو دوچند کر دیا چنانچہ قادسیہ میں جو کارہائی نمائع انہوں نے سر انجام دیئے وہ تو آپ دیکھی چکے ہیں لیکن قادسیہ کے بعد بھی ان کی ذات سے شرف و شجاعت کے ایسے ایسے کارنامے ظہور میں آئے ہیں جو تاریخ کے صفحات کا غیر فانی سرمایہ ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اس جسم میں دماغ کی حیثیت رکھتے تھے جو عوام کی بھلائی کے لیے عوامی امور و مسائل کی تدبیر فرماتے تھے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچانا اپنی سعادت سمجھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تقلید فرمائے عدل و انصاف کو میزان حکومت بنانے امت کے ہر فرد کو اپنے اوپر ترجی دینے اور امت کی بھلائی کے لیے بڑے سے بڑا عیسار کرنے میں وہ ایک مثالی کردار تھے انہوں نے مسلحت اسی میں پائی کہ قادسیہ کے مال غنیمت کا خمس بھی مجاہدین میں تقسیم کر دینا چاہیے اور حکم دے دیا کہ خمس مدینہ بھیجنے کی ضرورت نہیں اسے اسلامی فوج میں تقسیم کر دیا جائے انہوں نے محسوس کیا کہ جنگ قادسیہ میں جرت و سرفروشی کا مظاہرہ کرنے والے انعام کے مستحق ہیں اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو ہدایت فرما دی کہ انہیں انعام دے دیے جائے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں سے بدہدی کرنے والے اہل عراق کی معذرت قبول کر لینی چاہیے اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ معذرت طلب کرنے والوں کی معذرت قبول کر لو اہل مدینہ نے ان میں سے کسی بات پر ناراضی کا اظہار نہیں کیا حالانکہ مال غنیمت کا جو خمس مجاہدین میں تقسیم کیا گیا تھا ان میں ان کا بھی حصہ تھا لیکن وہ ناراض ہو بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ تمام اسلام کی بھلائی چاہتے ہیں ہر بڑے سے بڑے اور نازک سے نازک مسئلے میں ان سے مشورہ کرتے ہیں انہیں معلوم تھا کہ اسلام کی بھلائی ہی ان سب کی بھلائی ہے اور عیسارو بے نفسی من جملہ عوامر الہی ہے اس لیے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیاست سے اتفاق کرتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا دو گناہ اور چوگنا صلح انہیں عطا فرمایا یہ ہیں قدسیہ کے چند رموز و نکات اور نصیحت و عبرت کے کچھ پہنو یہ نکتے اور یہ عبرتیں ہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی سلطنت کی تعمیر کی اور اس کے شرف و عظمت کو مادی شکل و صورت دی اس لیے ہمیں اس سلطنت کے میماروں اور اس کے عظمت کے علم برداروں کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے کہ اب وہ بہت جلد مدائن کی طرف روانہ ہو کر اسے فتح کرنے والے ہیں جس کے بعد حضرت سعید رضی اللہ عنہ ایوان کسرہ میں نزول اجلال فرمائیں گے اور اس کا مالک ایک الویدائی نظر ڈال کر ہمیشہ کے لیے اس سے رخصت ہو جائے گا فتح مدائن قادسیہ کے بعد ایرانی دم دوا کر بھاگے ان کی بڑی تعداد تو بابل کے کھنڈروں میں پہنچ گئی اور جو باقی بچے وہ ایران کے مختلف حصوں میں تتر وتر ہو گئے مسلمانوں نے قادسیہ میں دو مہینے قیام کیا یہاں تک کہ ان کی تکان اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بیماری دور ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ پہنچے قادسیہ نہ چھوڑنا چنانچہ جب فوج کی طرف سے اتمنان ہو گیا اور کمک بھی روانہ کر دی تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو مدائن جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بال بچوں کو عطیق میں چھوڑ کر متدبہ فوج ان کی خفاظت پر معمور کر دینا اور محافظین کو ان کی خدمت کے عوض مال غنیمت میں سے برابر کا حصہ دینا حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے زہرہ بن حویہ کو پہلے روانہ کر دیا اور وہ ہیرہ جا کر اترے پھر جب عبداللہ بن موتم اور شرجیل ابن سمت وہاں پہنچے تو زہرہ مدائن روانہ ہو گئے رستے میں برس کے مقام پر ایرانیوں کی ایک جماعت سے ان کی مٹبھیڑ ہو گئی زہرہ نے انہیں شکست دی اور وہ بھاگ کر بابل میں قادسیہ کے بھگوڑوں سے جاملے زہرہ کو معلوم ہوا کہ قادسیہ کے شکست خردہ بابل میں ہیں انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو اطلاع بھیجی جو اس وقت حاشم بن اطبہ کے ساتھ ہیرہ میں قیام پذیر تھے حضرت سعید رضی اللہ عنہ بابل کے ارادے سے چلے رستے میں فیروزان سے مقابلہ ہوا اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے آن کی آن میں اسے شکست دے دی فیروزان نہاوند بھاگ گیا ہرمزان نے احواز میں پناہ لی اور مہران نے مدائن میں سر چھپایا مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا گوثہ کے مقام پر اس کا سامنا شہریار سے ہوا مسلمانوں نے شہریار کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھیوں کو مار بگایا حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے شہریار کی پوشاک اور ہتھیار اس شخص کو دے دیے جس نے اسے قتل کیا تھا زہرہ بن حویہ سعباد کی طرف بڑھے اس کے باشندوں نے جو یہ سنا کہ یہ وہی لشکر ہے جس نے سورا اور دیرہ کے درمیان سد دیرہ ہونے والی ایرانی فوج کو شکست دی تھی اور اس کے افسروں کو قتل کر دیا تھا تو جزیے پر سلا کر لی اس طرح اسلامی لشکر سواد کے مختلف حصوں سے گزرتا رہا اور اسے کوئی قابل ذکر مضاحمت پیش نہ آئی اطراف ملک سے لوگ دوڑ دوڑ کے آ رہے تھے اور لشکر کے سرداروں کے خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کر رہے تھے ان میں سے کچھ تو مسلمان ہو جاتے اور کچھ جزیہ دینے پر رضا مندی کا اظہار کرتے غرض یہ کہ وہ سب کے سب ان لوگوں کے حلقہ تسلیم و اطاعت میں آ گئے جنہوں نے ان پر غالب آ کر ان میں عدل و انصاف قائم کیا تھا لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے شام چلے جانے کے بعد انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا اب وہی لوگ پھر ان کے پاس آئے ہیں اور ایسی قوت لے کر آئے ہیں جس کے مقابلے میں انہیں دوبارہ باہر نکالنے کی ہر امید ایک بے تابیر خواب بن کر رہ گئی ہے انہیں اب نکالے بھی تو کون؟ رستم مارا جا چکا ہے اور ایرانیوں کی مانوی قوت بے جان ہو چکی ہے پھر تو مشیعت الہی کے سامنے سر تسلیم خم ہی کر دینا شاہیے جسے نہ کوئی بدل سکتا ہے نہ اس پر غالب آ سکتا ہے حضرت سعید رضی اللہ عنہ خود بابل مٹھہرے اور زہرہ بن حویہ کو مدائن جانے والے لشکر کا سردار بنا کر روانہ کر دیا آپ کے خیال میں کیا بابل کے کھنڈروں نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج کے حافظے میں اس قدیم شہر کی یاد تازہ کر دی تھی جو کبھی طائبہ، منفس اور فرائنہ متقدمین کی تہزید کا مرکز رہا تھا اور کیا انہوں نے اپنی چشم تصور سے ان اشوریوں کی تہزیب اور عقائد کو دیکھا تھا جن کے عہد میں بابل اپنی بلند فصیلوں، عظیم و شان عبادت گاہوں مستحکم برجوں، مولک باغوں اور حسین و جمیل محل سراؤں کی بنا پر نعمت و شاکت اور حسن و رانائی کا گہوارہ بنا ہوا تھا بلا شبہ انہوں نے بابل کا برج یاد کیا اور ان قوموں کی تصویر اپنے ذہن میں کھینچی جو وقتاً و وقتاً اس شہر پر حملہ آور ہوتی رہی یہاں تک کہ بابل ان مختلف زبانوں کا مرکز ہونے کے اعتبار سے زرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا جو وہاں پہنچنے والے قیدی اور فاتحین بولتے تھے لیکن بابل کے برج اور خود شہر کا یہ ذکر غالباً ادھر ادھر کی باتوں میں ہی ہوتا تھا اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کی تمام تر توجہ فتح مدائن کی طرف مرکوز تھی مدائن ایک آباد اور بھرا پورا شہر تھا لیکن بابل کھنڑروں میں تبدیل ہو چکا تھا مدائن ایران کا پایہ تخت تھا لیکن بابل نہ اب پایہ تخت رہا تھا نہ شہر مدائن زندگی کا عنوان تھا لیکن بابل پیتے ہوئے دنوں کا ایک فرزودہ نقش اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ حال ہی سے چمٹا رہتا ہے ماضی سے بہت کم عبرت حاصل کرتا ہے اکثر اور بیشتر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ زندگی کے مسکراتے چہرے کو دیکھنے والے عبرت کی جستجو نہیں کرتے اور جب زندگی تیوری چڑھا کر ان کی طرف سے مو پھیر لیتی ہے تو گزشتہ زمانے کی دلفریبیوں میں کھو جاتے ہیں کہ شاید ماضی کی خوشگوار یاد ہی حال کے زخموں کا مرہم بن جائے زمانہ اس وقت مسلمانوں پر ہر طرح مہربان تھا پھر انہیں کیا غرض پڑی تھی کہ وہ بابل اور اسوریوں کی یاد میں الجے رہتے جو اب ایک داستان پارینہ بن چکے تھے انہیں تو اپنے چاروں طرف بھرپور زندگی قیمتی خزانے اور وہ قوم بکھری نظر آ رہی تھی جو ان کا نام سنتے ہی اطاعت کیشی اور معذرت طلبی کے لیے دوڑی چلی آتی تھی بلکہ بابل کو دیکھ کر انہیں مسلمانوں کے وہ کارنامے یاد آ گئے جب مسنہ بن حارسہ نے ان کے تیلوں پر چھاؤنیاں بنائی تھی اور دجلہ کی نہروں کے بچھے ہوئے جال میں قیام کر کے حرمز جادویہ اور اس کے حملے کا انتظار کیا تھا ان لوگوں نے اس خطرناک صورتحال کو یاد کیا جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے شام چلے جانے اور شہر ایران بن اردشیر کے تخت نشین ہونے کے بعد دفتن پیش آ گئی تھی جب اس نے مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکالنے کا پختہ ارادہ کیا تھا کہ مسنہ نے حرمز کے ہاتھی کو کس طرح قتل کیا تھا اور ایرانیوں کو شکست دے کر ان کا پیچھا کرتے ہوئے کس طرح مدائن تک جا پہنچے تھے اور جو لوگ اس مارکے میں شریک تھا اس کا ذکر انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینے سے آنے والوں اور ان لوگوں سے کیا جو عرب کے مختلف گوشوں سے آ کر اس لشکر میں شامل ہو گئے تھے اور انہیں بتایا کہ یہ سرزمین جس کی حسین نزہت گاہوں ہرے بھرے کھیتوں اور لدے پھندے باغوں سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں ان کے زیر اقتدار آ چکی ہے اس کی نعمتوں سے وہ خود بھی متمتے ہو چکے ہیں اور جس قدر بھیج سکتے ہیں مدینہ بھی بھیج چکے ہیں بابل اور دوسرے وہ تمام مقامات جنہیں آج مسلمان تیہ کر رہے تھے اگر بتمامے ہی نہیں تو جزوی طور پر ضرور مسلمانوں کے دائرہ فتح حکومت میں شابل ہو چکے تھے چنانچہ قادسیہ ان کے ہاتھ میں تھا اور ہیرہ کو وہ اپنا مستقر حکومت بنا چکے تھے اور مدین ان کے حوصلوں کی زد میں تھا جو مقامات آج ان کی گزرگاہ تھے ان میں سے بیشتر ایسے تھے جہاں مسلمانوں نے نعمت و فراغت کی زندگی بزر کی تھی اور کل اور آج میں اگر کوئی فرق تھا تو بس اتنا کہ کل وہ ان پر حکمران تھے اور آج وہ ان کی نئی فتحات کا میدان تھے جن سے وہ یکے بعد دیگرے گزر کر سابات اور مدین کی طرف بڑھ رہے تھے اور اس اتمنان کے ساتھ بڑھ رہے تھے کہ عراق کے باشندوں کی قوت مقابلہ کمزور ہو جانے کی وجہ سے اب فتح اتنی مشکل نہیں رہی جتنی پہلے تھی زہرہ بن حویہ اور حاشم بن عطبہ مدین کے ارادے سے نکلے بھر شیر کے قریب سابات میں ان کا سامنا پوران بنت کسرہ کے شاہی رسالے سے ہوا جس کے صفاحی روزانہ اس بات کی قسم کھاتے تھے کہ جیتے جی ایران کی حکومت پر زوال نہ آنے دیں گے اس رسالے کے ساتھ ایک شیر بھی تھا جو کسرہ سے بہت معنوس تھا لیکن یہ رسالہ بھی مسلمانوں کے سامنے برس اور بابل کی ایرانی فاجہوں سے زیادہ نہ ٹھہر سکا اور وہ ٹھہر بھی کیسے سکتا تھا جبکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس شیر کا انجام بھی وہی ہوا جو قادسیہ کے ہاتھیوں کا ہوا تھا حاشم بن عطبہ نے تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کا کام تمام کر دیا یہ دیکھ کر ایرانی سپاہی بہر شیر میں پناہ لینے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے اتنے میں حضرت سعاد رضی اللہ عنہو بھی آ پہنچے انہیں جب اپنے بھتیجے کی شیرف گنی کا علم ہوا تو اس جمع مردی پر ان کی پیشانی چوم لی حاشم نے بھی اپنے چچا کی شفقت و مہربانی کے جواب میں اُدھ کی قدم بوسی کی حضرت سعاد رضی اللہ عنہو نے آسمان کی طرف رخ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا اور مدائن کی طرف دیکھ کر یہ آیت پڑھی ترجمہ کیا تم نے پہلے قسم نہیں کھائی تھی کہ تمہارے لیے زوال نہیں ہے رات کے ابتدائی حصے میں حضرت سعاد رضی اللہ عنہو نے مدائن کے متعلق سوچنا شروع کیا انہیں فوج کی فاتحانہ اولو العزمی اور مدائن پر حجوم کرنے کے شاق بیتاب سے فائدہ اٹھا کر فارن حملہ کر دینا چاہیے یا کچھ دن سستانے کے بعد آگے بڑھنا چاہیے لیکن مدائن اب دور ہی کتنا رہ گیا ہے اگر خامخہ توقف کیا گیا تو اہل مدائن کا جذبہ مدافعت قوی ہو جائے گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلی فرصت میں حملہ کر دیا جائے چنانچہ تھوڑی رات گئے لشکر کو روانگی کا حکم دیا اور بہر شیر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا بہر شیر مدائن ہی کا ایک حصہ تھا یہ دریا دجلہ کے دائیں کنارے واقع تھا اور مدائن اس کے بالکل سامنے بائیں کنارے اور اس طرح اگرچہ دریا ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رہا تھا پھر بھی تھا وہ مدائن کا ہی ایک حصہ مدائن بغداد کے جنوب میں بیس میل کی مسافت پر آباد تھا اور بغداد کی حیثیت ان دنوں محض ایک بستی کسی تھی جسے دجلہ کی دوسری بستیوں پر کوئی امتیاز حاصل نہ تھا مدائن مدتوں سے ایران کا دار السلطنت چلا آ رہا تھا وہ اگرچہ بابل کے بہت بعد آباد ہوا تھا لیکن حسن و رونق اور عظمت و جلال میں اس سے کہیں آگے نکل گیا تھا کئی بار رومیوں نے اس پر قبضہ کیا اور کئی بار اندرونی بغاوتوں نے اس کے امن و سکون کو بدامنی اور بیچینی سے بدلا لیکن اس کے جلال و جمال میں کوئی فرق نہ آیا یہی وجہ تھی کہ وہ تمام دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا اور اس کے نام میں انسانی ذہن کے لیے جو ساہرانہ کشش تھی وہ روم اور قسطنطنیہ کے نام میں بھی نہ تھی وہ مشرق کی ایشارائیوں اور عشرت کوشیوں کا ایک مکمل نمونہ تھا جس میں خداوند فن اور شیعتین شیر کے لیے خیال انگیزی اور مضمون آفرینی کا پورا پورا سامان موجود تھا ایسے شہر کی طرف جس کی خصوصیات یہ ہوں کوئی تاجب نہیں اگر مسلمانوں کے قدم اس نظارے کے شاق میں جسے آنکھوں نے دیکھا نکانوں نے سنا تیزی سے بڑھ رہے ہوں اور کوئی تاجب نہیں اگر یہ تصور ان کی شجاعت و حماست کو محمیز کر رہا ہو کہ جس چیز کو وہ آج تک خیال کی آنکھ سے دیکھتے رہے ہیں اب ایک زندہ حقیقت بن کر ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگی حضرت سعید رضی اللہ عنہ بہر شیر کی طرف روانہ ہوئے ان کا لشکر شجاعت و جمع مردی کے جذبات سے سرشار تھا چنانچہ جب وہ بہر شیر کے قریب پہنچ کر رکا تو فضا تکبیر کے ناروں سے گونچنے لگی لیکن شہر والے فصیل کے دروازے بند کر کے بیٹھ رہے تھے جس کی وجہ سے حملے کی کوئی صورت اور محاصرے کے سوا کوئی چارائکار باقی نہ رہا تھا حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے محاصرہ کر لیا اور اس اندیشے سے بے پرواہ ہو کر کہ ایرانی پشت کی طرف سے حملہ نہ کر دیں فوج کو دجلہ و فراد کے درمیانی علاقے میں غارت کا حکم دے دیا ایک لاکھ کسان گرفتار کر کے لائے گئے جن سے مسلمانوں نے اپنے چاروں طرف خندق کھتوائی لیکن یہ کسان تیغازمائی اور تیراندازی سے ناشنائے محض تھے اس لیے انہیں قید کرنے سے کوئی فائدہ نہ تھا نہ چھوڑ دینے میں کوئی نقصان چنانچہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے سابات کے جاگیردار شیرزاد کے مشورے سے انہیں ان کی زمینوں پر واپس بھیج دیا تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے زیادہ سے زیادہ غلہ پیدا کریں اس کی اطلاع حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے بارگاہ خلافت میں بھیجی اور امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے شیرزاد کے مشورے کی توصیق فرما دی اہل سواد کو ساحل دجلہ سے سرزمین عدب تک امان دے دی گئی اور وہ کھیتی باڑی کرنے لگے زمینداروں نے مسلمانوں کو جزیہ اور خراج ادا کر کے کسانوں کے امن و سکون میں آر اضافہ کر دیا حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے بہر شیر کا محاصرہ جاری رکھا پشت کی طرف سے حملے کا انہیں کوئی اندیشہ نہ تھا کیونکہ اپنی فوج کی قوت کی طرف سے وہ مطمئن تھے مسلمان منجنقیں نصب کر کے اندرونے شہر پتھراؤ کرنے لگے ایرانی اس بات سے پریشان نہ ہوئے انہیں یقین تھا کہ اگر حملہ آوروں کو شہر سے پسپا نہ کیا گیا تو ان کے لیے دار السلطنت کے راستے کھل جائیں گے اور مدائن مزید خطرے میں پڑ جائے گا پھر بہر شیر کی مدافعت ایسی دشوار بھی نہ تھی اس کے خلے مضبوط اور دیواریں مستحکم تھی دجلے کا پل اسے مدائن سے ملاتا تھا اور اس پل کے راستے ایران کے مختلف گوشوں سے بے شمار امداد اور بے انتہا سامان غزہ اہل شہر کو پہنچ رہا تھا اس لیے وہ کئی مہینے تک محاصرہ برداشت کرتے رہے محاصرے کی مدد میں مورخین کا اختلاف ہے کوئی ایسے نو مہینے بتاتا ہے اور کوئی اٹھارہ مہینے اس اسنا میں کبھی کبھی ایرانی شہر پناہ سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ بھی کرتے رہے کہ شاید وہ شکست کھا کر الٹے پاؤں لوٹ جائیں لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ ان کے حملوں کو ناکام بنا کر انہیں دوبارہ شہر میں بنا لینے پر مجبور کر دیا بلاخر جب محاصرے نے طول کھینچا تو ایرانیوں نے تنگ آ کر ان فاجی افسروں کی سرکردگی میں جن کی شجاعت اور جنگی مہارت پر انہیں پورا پورا بھروسہ تھا ایک لشکر مرتب کیا اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے نکلے لیکن پہلے کی طرح اس لشکر کو بھی اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی اور وہ بھی شکست کھا کر شہر واپس ہو گیا اس شکست نے ایرانیوں کی حمد توڑ دی اور یہ خوف ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ جو بھی مسلمانوں کے مقابلے میں جائے گا شکست کھائے گا محاصرے اور جنگ کی خبریں یزدگرد کے پاس روزانہ بلکہ ساتھ بساتھ پہنچ رہی تھی چنانچہ غم اس پر چھا گیا اور مایوسی اس کے دل میں رینگنے لگی یہ دیکھ کر اس کے رنجو نامیدی میں اور بھی اضافہ ہو گیا کہ اتنے مہینے گزر جانے کے باوجود مسلمانوں میں بے دلی کے آثار بلکل نہیں پائے جاتے پھر اس نے دیکھا کہ مسلمان کھانے پینے کا سامان سرزمین عراق سے جتنا چاہے حاصل کر سکتے ہیں لیکن ایرانی روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یقین ہو گیا کہ باہر شیر اب کسی قیمت پر بھی مسلمانوں سے نہیں بچایا جا سکتا مجبور ہو کر اس نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں صلح کی درخواست بھیجی اور دجلے کو ایران اور عرب کے درمیان حد فاصل قرار دیتے ہوئے ایلچی کے ہاتھ یہ کہلوایا کہ دجلے کے اس طرف جو کچھ ہے وہ ہمارا اور اس طرف پہاڑ تک جو کچھ ہے وہ تمہارا لیکن حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے یزدگرب کی شرائط صلح نامنظور کر دی اور ایلچی باپس چلا گیا وہ صلح گربی کیسے سکتے تھے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غیر مبہم اور واضح الفاظ میں مدین فتح کرنے کا حکم دے رکھا تھا اور وہ ایرانی لشکر کو شکست دینے اور ان کے سپاہیوں کو قیدی بنا لینے کے بعد اب بہر شیر پر قابض ہی ہونے والے تھے ابھی قاسد حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا جواب لے کر یزدگرد کے پاس پہنچا بھی نہ تھا کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے محاصرہ شدید کر دینے کا حکم دیا اور مسلمانوں نے پہلے سے کہیں زیادہ سنگباری شروع کر دی لیکن جواب میں بہر شیر سے کوئی ایک تیر بھی نہ آیا اس سے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ محافظوں نے شہر خالی کر دیا ہے انہوں نے فوج کو شہر میں داخل ہو جانے کا حکم دیا مسلمانوں نے فصیل پر چڑھ کر دروازے کھول دیئے مسلمانوں نے فوجاتا ہے